جی تو دوستو یہ ایک ڈیل کا لیپ ٹاپ ہے موڈل اس کا آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں مسئلہ کیا ہے کہ اس کو جب ہم آن کرتے ہیں یہاں سے تو اس میں بوٹنگ پرابلم آ رہی ہے تو آن ہوتا ہے لیکن جو نا اس میں ہارڈ شو نہیں کر رہا تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میڈیا ٹیسٹ اس میں فیلیر ہے نو بوٹ ڈوائیس فاؤنڈ پریس این کی ٹو ری بوٹ اس میں یہ ہے کہ اس کا حل دیکھتے ہیں اس کا حل یہ ہوتا ہے کہ عام طور پر اس کی جو ہارڈسک ہے اس کی کونٹیکس جو ہے نا وہ درہ لوز ہو جاتے ہیں ڈسٹ آ جاتی ہے تو یہ ترہا بڑا مسئلہ نہیں ہوتا عام طور پر دکان پر لے جانے کس کو ضرورت نہیں ہے جس کو آپ اپنے طور پر بھی اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں تو چلیں دیکھتے ہیں اس کو کیسے ہم جو نا چیک کر سکتے ہیں عام حالات میں اس کی وینڈوز کا مسئلہ ہو سکتا ہے کہ وینڈوز اس کی ڈسٹورب ہوگی ہے وینڈوز اس کی خراب ہوگی ہے کسی وائرس کی وجہ سے یا ایکسیڈینٹلی جو ہے نا آن آف کی وجہ سے تو لیکن جو نا اس کا مین جو فالٹ ہوتا ہے وہ اس کی ہارڈسک فیلیر ہوتا ہے یا پھر اس کا آہ کونٹیکٹ لوز ہونا ہوتا ہے تو ابھی ہم اس کو دیکھتے ہیں اس کو چیک کرتے ہیں اس کے بعد میں آپ کو دکھاتا ہوں اس کو کیسے صحیح کر سکتے ہیں اسے ٹھیک کرنے کے لئے سب سے پہلے کیا کریں گے اس کا جو نا سب سے پہلے تم اس کی جو نا بیٹری کو رموو کرتے ہیں بیٹری رموو ہم کر دیتے ہیں اس کی ٹھیک ہے بیٹری رموو کرنے کے بعد اس کا یہ ایک اس میں پیچ ہوتا ہے جس کو ہم کھولیں گے جس کے بعد جو نا ہم اس کے جو نا اندر والا دیکھ سکیں گے اس کی ہارڈ ڈسک ورائی کیا مسئلہ ہے یہ ہم نے اس کو کھول دیا اب اس کو ایسے سلائیڈ کریں گے آپ سلائیڈ کریں گے تو یہ اس کے ڈکن ایسے اوپر آ جائے گا تو یہ ہمارا لیپ ٹوپ آگیا جی ٹھیک ہے اس کے اندر جو بھی سارا ریم اس میں لگی ہوئی ہے ہمارے پاس ٹھیک ہے ایک یہ موڈیول لگا ہے ایک یہ موڈیول لگا ہے ٹھیک ہے تو عام طور پر یہ دو دو جی بی کی اس میں ریم لگی ہوئی ہے ٹوٹل چار جی بی اس کے اندر جو نا گنجائش ہے ہم لگا سکتے ہیں تو یہاں سے جو نا یہ اس کی ہارڈ ڈسک ہے تو اس ہارڈ ڈسک کو جو ہے ہم کھول کے جو چیک کرتے ہیں کہ اس میں کیا مسئلہ ہے عام طور پر جو نا پرابلم کے آتی ہے تو یہاں سے آپ اس کے جو نا یہ پیچھ ہیں ہارڈ ڈسک کے یہ ہم کھول لیتے ہیں اس کا یہ جیک جو ہے اس کو یہ رکھ لیتے ہیں اس کے بعد اس کی ہارڈ ڈسک جو ہے اس کو ہم تھوڑا سائی سے نیچے کو پنچ کریں گے چیزیت ہے نا ڈسک جو elsben تو ابھی ہم اس کو ایسے کھینچ رہے ہیں کھینچنے کے بعد اس کو دو چار مرتبہ آپ نے ایسے کر رہے ہیں تاکہ اس کے اندر جو ڈسٹ ہو وہ نکل جائے اور اگر کوئی مسئلہ اس کو کونٹیکس کا ہے تو وہ بھی ٹھیک ہو جائے ایسے کرنے کے بعد آپ نے اس کو جسٹ دوبارہ سے ایسے فٹ کر دینا ہے بہت آسان طریقہ ہے آپ کسی بھی شاپ پہ جانے سے بچ جاتے ہیں یعنی کہ آپ کو کسی شاپ پہ نہیں جانا پڑتا تو آپ گھر پہ ہی ایسے لیپ ٹاپ کو ٹھیک کر سکتے ہیں اب ہم اس کا دوبارہ سے کور لگا دیں گے کور لگانے کے لیے بھی آپ نے جسٹ ایسے ہی ایسے رکھے ایسے سلائیڈ کرنا ہے اس کو اور آپ نے اس کا جو سکریو ہے اس کو ٹائٹ کر دینا ہے اس کی جو ہے پیٹری اب آپ دوبارہ سے ایسے اس میں فکس کریں گے اب ہم لیپ ٹاپ کو کھولتے ہیں اور اس کو آن کر کے دیکھتے ہیں کہ آیا ہماری جو ونڈوز ہے وہ آن ہوگی یا نہیں ہوگی تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا لیپ ٹاپ آن ہو گیا ہے اور یہ جو ہمارا نو بوڈ ڈوائس کا ایشو تھا وہ ریزولو ہو گیا ہے اب ہماری جو ونڈوز اس پہ سٹارٹ ہو گئی ہے تو بہت آسان طریقہ ہے تو ایسے جو ہے ہم اپنے لیپ ٹاپ کو ٹھیک کر سکتے ہیں کوئی بھی ایسا مسئلہ آجائے تو پرابلم ہو تو ایسے ہم اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں بہت شکریہ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو سبسکرائب کیجئے اور لائک کیجئے اور شیئر بھی کیجئے